ہلو اسلام علیکم اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہیں وہ ایس ایس ڈی ہارڈ ڈرائیو ہے یا ساٹا ہارڈ ڈرائیو ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ لو سپیڈ لو پرفارمنس کا پرابلم فیس کرتے ہیں اور شاپ کیپر ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایس ایس ڈی ہارڈ ڈرائیو لگوا لیں اور یہ ساٹا ہارڈ ڈرائیو نکلوا دیں تو اس کے لیے ہم گھر بیٹھے جسٹ ایک سیکنڈ میں ایک کمانڈ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہم آرڈی ایس ایس ڈی یوز کر رہے ہیں یا ہم ساٹا ہارڈ ڈرائیو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا گیا ہے سرچ بار میں ونڈو سرچ بار ڈیسٹ آف سرچ بار میں آپ نے ورڈ لکھنا ہے دیف ریگ دیکھیں یہ ابری ویٹ ہے دیف ریگمنٹ کا جیسے ہی میں نے دیف ریگ لکھا تو اوپر دیف ریگمنٹ اور اپٹیمائز ڈرائیو شو ہو گیا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس میں اگر تو آپ کا کمپیوٹر ہے یا لیب ٹاپ ہے جتنی ہارڈ ڈرائیو ایک لگی ہوئی ہے یا تین لگی ہوئی ہیں وہ سب ہارڈ اور ان کا سٹیٹس شو ہو جائے گا دیکھیں یہ میرے پاس تین ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہیں کیونکہ میں سسٹم یوز کر رہا ہوں تو فسٹ پہ ہے سولٹ سٹیٹ ڈرائیو مطلب ایس ایس ڈی سیکنڈری پہ بھی سولٹ سٹیٹ ڈرائیو ہے ایس ایس ڈی ہے اور تھرڈ میری جو ای ہے سی ڈی ای ای پارٹیشن میں لگی ہے ہارڈ ڈسک ڈرائیو مطلب یہاں پہ ساتھا ہارڈ ڈرائیو لگی ہے تو اب میری جو ونڈو ہے وہ ایس ایس ڈی میں ہے مجھے مزید ایس ایس ڈی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ساتھا ہارڈ ڈرائیو لگی ہے تو آپ ایک ایک سو اٹھائیس جی پی یا جتنی بھی آپ کو ریکوائر ہے وہ ایس ایس ڈی بائے کر کے اس کو سی ڈرائیو میں لگا کے اپنی ونڈو انسٹال کر کے اپنے سسٹم کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں بہت بہتر کر سکتے ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنی جو پہلے والی ہارڈ ہے اس کو سی ڈی روم کی جگہ لگوانا ہے اور جہاں پہ آپ کی ساتھا ہارڈ ڈرائیو لگی رہی تھی وہاں آپ نے ایس ایس ڈی ہارڈ ہارڈ لگوانی ہے ایس ایس ڈی میں ونڈو کرنی ہے اور اس ہارڈ کو جو پہلے لگی رہی تھی اس کو سیم سسٹم میں لگے رہنے دینا ہے تاکہ آپ اسے ایز ای ڈیٹا یوز کر سکیں اس طرح آپ کا خرچہ بھی کام ہوگا آپ کے سسٹم لیپ ٹاپ کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ونڈو ساتھا سے ایس ایس ڈی میں کنورٹ ہو چکی ہوگی اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا